السلام علیکم دوستو میں ہوں نادی میا اور آج ہم دیکھنے آئے ہیں ایک بہت خوبصورت میرین ٹینک دانش بھائی کے ساتھ اور آج آپ کو ان کا ایکوئریم بھی دکھاؤں گا ایکوپمنٹس بھی دکھاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ان کا میرین ایکوئریم رکھنے کا ایکسپیرینس کیسا رہا تو دانش بھائی سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کا یہ ایکوئریم کتنا بڑا ہے یہ ایکوئریم میرا تین فوٹ اس کی ویٹھت ہے اور دیر فوٹ اس کی ڈیپھت ہے اور ہائٹ اس کی ٹو فیٹ ہے اور ہائٹ مجھے اس کی زیادہ لگتی ہے مجھے لگتا ہے کہ جو اپٹیمل ہائٹ ہے وہ دیر فوٹ ہونی چاہیے ٹینک کی اسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کو اسے کلین کرنا اور مینٹین کرنا ایزی رہتا ہے اس میں مجھے ڈیفکلٹی ہوتی ہے ہائٹ کی وجہ سے یہ میرین ایکوئریم آپ نے کتنی دیر سے لگا رکھا ہے یعنی کتنا کتنی دیر ہو گئی اسے اسے تقریباً نو یا دس منتھ ہو گئے ہیں اس ٹینک کو نو سے دس ماہ اور اس وقت آپ کے ایکوئریم کے اوپر کون کون سے ایکوپمنٹس لگے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بتائیے ایکوپمنٹ اس وقت تو میں نے ویہ میکر کا ایک جگار لگایا ہویا ہے ایک ریٹرن پمپ میں یوز کر رہا ہوں اس ویہ میکر کیونکہ ویہ میکر میں یہ لائٹس میں نے فیلحال یوز کی ہوئی ہیں لیکن آگے میرا پلان ہے کار ہوت سکنے کا تو یہ لائٹ میں نے اپگریٹ کرنی ہے اوکے اور اس کے ساتھ سمپ ہے سمپ میں دیر فاکٹو باس کا سمپ ہے ون ون ٹین آئی این ٹی سکیمر اور سرامک رنگز ہیں کچھ سٹرومز ہیں اور پولی فیلٹر یوز کیا ہوئے ہیں اور ریٹرن پمپ یہاں پر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ بہت ساری دوست ہمیں یعنی کہ میرین چینل پر بھی اس کے ساتھ ساتھ فیس بک کے گروپس میں ورڈ سپ پر میسیجز کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا سمپ ضروری ہے تو اس کے برے میں آپ کیا کہیں گے کہ سمپ کا کیا رول ہے میرین ایکوئریم میں میرے خیال سے تو سمپ ضروری ہے میرین ٹینک کے لئے کیونکہ اس میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکیمر ہے سب سے امپورٹنٹ اور یہ ہم مین ٹینک میں نہیں رکھ سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا نہیں لگے گا مین ٹینک میں اور اس کے علاوہ باقی جو فیلٹریشن ہے میڈیا بغیرہ ہے وہ سارا ہم یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر میکرو الگی آپ نے رکھنا ہے وہ بھی آپ اس میں رکھ سکتے ہیں تو میرے خیال سے تو بہت ضروری ہے سمپ مین ٹینک کے لئے تو یہ آپ کا جو ریٹرن پمپ ہے یہ کافی بڑا سائز میں نظر آ رہا ہے یہ کتنا اس کی پاور کتنی ہے یہ 3,000 لٹر پر آر ہے گریٹ تو کچھ نظر اب مچھلیوں پر ڈالتے ہیں جو آپ نے رکھی ہوئی ہیں تو یہاں پر یہ کونسی فش ہے یہ کلاؤن فش ہے اور یہ کرومیس ہے میرون کلاؤن اور یہ کورل بیوٹی یہ جو پرپر سے کلر کیا ہے یہ کورل بیوٹی ہے اور یہ پیچھے یلو ٹینگ اور پاجاما کارڈینل یہ گو بی فش یہ سینڈ شفٹنگ ہوگی اور یہ شرمپ ہے کلینر شرمپ یہ بڑی والی کونسی ہے یہ بھی میرون کلاؤن یہ میرون کلاؤن یہ سٹار فش یہ سٹار فش یہ سٹار فش کا ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا سٹار فش کا اچھا ایکسپیرینس ہے میرے پاس کچھ لوگ ایک میں اپنے فرینڈ کو بھی بھیجی تھی اس کے پاس تو چلی نہیں بچاری مر گئی ہے لیکن میرے پاس چار چھ مہینے سے ہے اور ٹھیک جا رہی ہے صحیح تو اس کے اندر آپ کے پاس سنیلز اور کریبز بھی ہیں اس میں کریب ہے ایک وہ بھی نظر آرہا ہے اور سنیلز میں لے کر آیا تھا لیکن وہ مر گئے ہیں سنیلز اس میں نہیں چلے یہ کالے سنیلز ہیں یہ خود ہی ٹینک میں آیا ہے پتہ نہیں کدھر سے اوکے تو اگر آخر میں آپ بتانا چاہیں کہ آپ کو اگر ایک ٹپ دینا چاہیں نیو آنے والی لوگوں کو جیسے کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں جو نیو ایکویریم ہوبی میں آتے ہیں یعنی میرین میں جو آنا چاہتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اس بات پر کہ یہ سب کیسے چلے گا کیسے رکھا جائے گا مر تو نہیں جائے گی کیونکہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ لوگ درتے ہیں کہ میری مچھلی مر تو نہیں جائے گی اس بارے میں آپ کا کیسا کیا آپ ٹپ دینا چاہیں گے دوستوں کو شروع میں تو جب ایکسپیرینس نہیں ہوگا آپ کو تو شروع میں فش مرتی ہیں میری بھی کافی فش مر رہی ہیں لیکن پھر آئیسا آئیسا ایکسپیرینس ہوئے تو اب میرا ماشاءاللہ سے ٹھیک چل رہی ہیں ساری لیکن یہی ہے کہ شروع میں آپ کو پیشن سے کام لینا بڑے گا اور سمجھنا بڑے گا کہ اس کو کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ فوراں لانکے اس میں فش سے ایسے اوورسٹوک کر دیں لیکن آئیسا آئیسا اس میں فش ایڈ کریں اور شروع میں اس کو مطلب سمجھیں کہ یہ کس طرح سے سارا کام کر رہا ہے تینکیو دانش بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائن کا اور بہت اچھا لگا آپ سے ملکے اور پلیز آپ ایک ریکویسٹ کر دیں ویبرز کو کہ وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ نادی میاں ہے بہت اچھے ہمارے فرینڈ ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو سب سے ریکویسٹ آئے گے ان کی ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے فرینڈوں کو